بڑی حیرت کی بات ہے کہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں طالبان کو عورت نہیں پسند افغانستان میں افغان طالبان نے وہاں کی گورمنٹ نے فیمیلز لڑکیوں عورتوں خواتین پر ڈراما فلم اور تھیٹر میں کام کرنے پر پابندی لگا دیئے خواتین ہیں وہ ہجاب پہن کر ریپورٹنگ کریں گی یعنی ٹی وی پر اگر نیوز کا ڈپارٹمنٹ ہے تو نیوز کے ڈپارٹمنٹ میں بھی ان کو صرف اسی صورت میں اجازت ہوگی کہ جب وہ ہجاب پہنے اپنا سکارف پہنے سر پر طرف سے ہر جگہ پر بھیجی گئی ہیں اور ان گائیڈ لائنز میں اب جو فیصلہ کیا گیا ہے جو ڈیسین لیا گیا ہے وہ یہ ہے ultimate ڈیسین طالبان کا یہ ہے کہ وہاں پر بننے والے جو بھی ڈراما انڈسٹری ہے فلم انڈسٹری جتنے بھی ڈرامے فلمیں بن رہی ہیں یا یہ کہ تھیٹر کے نام پر کچھ ہو رہا ہے تو اس میں صرف مرد کام کریں گے صرف آدمی کام کر سکیں گے یعنی صرف من آرٹسٹ ہوں گے اس کے اندر اور اس کے اندر فیمیل آرٹسٹ نہیں ہوں گی ومن آرٹسٹ ان ڈراموں میں فلموں میں تھیٹر میں بالکل نکال دی گئی ہیں کہ کسی بھی ڈرامے فلم یا تھیٹر میں کوئی عورت نظر نہ آئے کوئی لڑکی نظر نہ آئے کوئی خاتون نظر نہ آئے یعنی خواتین پر پرفارمنگ آرٹس میں کام کرنے پر یا آرٹ آپ کہہ لیں آرٹ کے نام پر فن اور فنکار ہم جو کہتے ہیں ایسے کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں کام کرنے پر پابندی لگا دی گئی ہے کہ نہ وہ افغانستان میں فلموں میں کام کر سکیں گی نہ وہ ڈراموں میں کام کر سکیں گی نہ وہ کوئی تھیٹر یا اس طرح کا سٹیج ڈراما یا جو کچھ بھی ہوتا ہے اس میں کام کر سکیں گی ریڈیو کے حوالے سے بھی میرا خیال ہے ایسی کوئی گائیڈ لائنز ہوں گی اس میں وہ نظر تو نہیں آتی لیکن کیوں کہ اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کہ طالبان نے کیا کیا تھا ایک گائیڈ لائن آئی تھی اور جس میں یہ کہا گیا تھا کہ جو خواتین ہیں وہ ہجاب پہن کر ریپورٹنگ کریں گی یعنی ٹی وی پر اگر نیوز کا دپارٹمنٹ ہے تو نیوز کے دپارٹمنٹ میں بھی ان کو صرف اسی صورت میں اجازت ہوگی کہ جب وہ ہجاب پہنے اپنا سکارف پہنے سر پر اور سکارف پہن کر اپنے آپ کو ڈھام کے صحیح جو وہ کہتے ہیں اس طرح کے کپڑے پہن کر وہ ریپورٹنگ کر سکتی ہیں یعنی یہ کہ نیوز پڑھ سکتی ہیں ٹی وی پر اور ابھی بھی یہی ہے لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس کے علاوہ ایک اور بہت ہی بہت ہی فنی ایک گائیڈ لائن ان کی جاری ہوتی جس میں کہا گیا تھا کہ جو عورتیں وہ ایسی ڈریسنگ نہ کریں جس کی وجہ سے ان کے جو باڈی ہے وہ ظاہر ہو یعنی یہ کہ ان نظر آئے ان کی جسامت نظر آئے یعنی وہ کیا کریں مجھے یہ اس بات کی سمجھ نہیں آسکی اچھا دیکھئے بڑی حیرت کی بات ہے کہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں طالبان کو عورت نہیں پسند جو فیمیلز ہیں لڑکی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں ان کو نہیں پسند بڑی مشکل سے وہ اس کو اجازت دے رہے ہیں بلکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب وہ سڑکوں پر نکلیں تو وہ اپنے آپ کو برکہ نا یہی مطلب ہوا کہ جب انہوں نے گائیڈ لائنز یہ جاری کی کہ آپ ایسی ڈریسنگ کریں کہ جس میں آپ کی جو باڈی وہ نظر نہ آئے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی برکہ پہن لو سب برکہ پہن لو برکے کے بغیر نظر نہ ہو ورنہ تو ایسا ہو نہیں سکتا ممکن نہیں ہے تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں وہاں پر خواتین کو نہیں دیکھنا چاہتے لیکن یہ خبریں سب سے پہلے آتی ہیں بڑے کانٹینیوسلی یہ والی نیوز ہم تک پہنچتی ہیں کہ وہ وہاں پر پہنچے اور انہوں نے شادی کے لیے جو ہے وہ گئے ہیں اور گھروں سے جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں دیں آپ جتنی بھی آپ کی بیٹی ہیں اور چاہے وہ جس بھی عمر کی ہو وہ اسے لے جاتے ہیں اور اس سے شادی کر لیتے ہیں اس کے لیے ان کو چاہیے عورت چاہے اس کی جو ایج ہے وہ جتنی مرضی ہو تو آپ اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کی جو منٹیلیٹی وہ کتنی بدلی ہے دیکھیں آپ کو یاد ہوگا جب سے یہ حکومت آئی ہے تالیبان گورنمنٹ جب سے قائم ہوئی ہے تو اس وقت سے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ نئے تالیبان ہے یہ ہے نئے تالیبان میں یہ پوچھنا چاہوں گی جن لوگوں کا ابھی تک یہ سٹینس ہے یہ جو گوڈ اور بیٹ تالیبان کی بات ہوتی ہے تو یہ ہیں گوڈ تالیبان آہستہ آہستہ جو اپنا کلر دکھاتے چلے جا رہے ہیں اب انہوں نے دیکھا کہ پوری دنیا سے بڑی کوشش وہ کر رہے ہیں کہ کسی نے ریکنگنائز نہیں کیا کسی کی طرف سے ریکنگنشن نہیں مل رہی ہے بلکہ یہ کہ جو ایسرز تفریز وہ بھی نہیں ان کے اوپن کیے جا رہے ہیں اور اس کے علاوہ ان کو جو فنڈنگ ہے جو امداد ہے وہ بھی اس طریقے سے جس طرح وہ چاہتے تھے نہیں پہنچائی جا رہی تو پھر اب انہوں نے سوچا کہ اچھا ایسا ہے تو ٹھیک ہے پھر ہم اپنے تو کام کریں جو ہم نے کرنا ہے تو اب یہ دیکھئے کہ دنیا کی طرف سے ایک یہ کنڈیشن تھی تالیبان کے اوپر کہ آپ کو ہم اس صورت میں ریکنگنائز کریں گے جب آپ خواتین کے حوالے سے خاص طور پر جو ویمن رائٹس ہیں ان کو آپ کنٹرول نہیں کریں گے ویمنز کو پورے رائٹس دیں گے جو باقی تمام کنٹریز میں جتنے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ دے سکے اور دوسری بات یہ تھی کہ ان کی ایجوکیشن جو ہے وہ آپ رکنے نہیں دیں گے لیکن ان دونوں پر ہم نے دیکھا ہے کہ اس طرح کے وہاں پر سٹیپس لئے گئے ہیں تو اب ٹوئنٹی ہیئرز کے بعد یعنی ٹو ڈیکٹس کے بعد اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے جب بیس سال پہلے تالیبان کی حکومت تھی افغانستان پر تو اس وقت بھی انہوں نے اس طرح کے تمام چیزوں کو بین کیا ہوا تھا آرٹ، پرفارمنگ آرٹ، سنگنگ، ڈینسنگ یہ سب کچھ انہوں نے بین کیا ہوا تھا افغانستان میں اور اب ایک مرتبہ پھر یہی ہو رہا ہے کہ انہوں نے ان چیزوں پر پابندی لگانے شروع کر رہے تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آرہا کہ وہاں پہ جو اب فلمیں بنے گی اس میں تو صرف آدمی آدمی نظر رہیں گے وہ کس قسم کا سکرپٹ ہوگا وہ کیسے کریکٹرز ہوں گے وہ کیا کہانی ہوگے جس میں عورت کو کوئی تصور نہیں ہوگا مطلب یہ سوچنے کی بات ہے درہ ذرا کہ اس وقت یہ طالبان جن کے گورنمنٹ ہے یہ پوری دنیا میں ٹریول کر رہے ہیں ایک سپوئیر ہے ان کا یہ وہ نہیں ہے کہ جو گار سے نکلے کسی کیف سے نکلیں کسی پہاڑوں سے نکلیں اور انہوں نے جا کے جو ہے شروع کر دی ایسے بہت سارے لوگ ہیں لیکن جو کمانڈنگ ہیں جو اس وقت کمانڈ کر رہے ہیں سب کو وہ ایک سپوئیر ان کا اتنا ہے کہ وہ پوری دنیا میں ٹریول کر رہے ہیں زبیولہ مجاہی جیسے جو سپوکس پرسن ہے وہ تمام دنیا کے ٹیلیویشن چینل سپیس سینن جیسے اور جو گارڈین جیسے وہاں پر انٹرویوز دے رہے ہیں بیٹھ کے اور بات کر رہے ہیں وہاں پر ریپورٹر سے ان کے ذہن میں کیا یہ بات نہیں ہے کہ وہ ایسا کوئی سٹیپ لیں کہ دنیا کی طرف سے کیا ریاکشن آئے گا اور کیا وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ایک ڈراما یا ایک فلم یا تھیٹر بغیر عورت کے کہ پوری فلم میں کوئی بھی عورت نہیں ہوگی اور ویسی ہی فلمیں بنے گی تو اس کے اندر پھر طالبان ہی ہوں گے سارے تو پھر وہ اپنے اوپر ہی بنا لیں جو کچھ بھی وہ بنا رہے ہیں ویسی ہی فلمیں آئیں گے میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ اس کے اوپر حالانکہ مجھے کچھ ایسا رییکشن نظر نہیں آیا دنیا کی طرف سے لیکن ظاہر ہے کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں وہ کہیں گے اسی کو دیکھ رہے ہیں وہ سب چھپ ہو کہ اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ بس ان کو دیکھ رہے ہیں کہ آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا تو لیکن پاکستان جو کہ اس وقت خود ہی ایک ایسی سیچویشن میں ہے کہ جب ہمیں یہاں پر کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں گیس بجلی آٹا پانی یہ سب کچھ ہے نہیں اور ہم ان کے لیے بڑے بڑے عربوں روپے کے پیکچ جو ہیں وہ دے رہے ہیں اس کی مجھے سمجھ میں نہیں آرہی یعنی ہمارے لوگوں سے زیادہ ہمارے لوگ جو ہیں جو بھوکے مار رہے ہیں ان سے زیادہ ان کو ضرورت ہے بھئی دیکھیں آپ جب اپنا پیڑ بھرا ہوتا ہے اسی وقت آپ دوسرے کی مدد کرتے ہیں آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ آپ اپنا پیڑ کاٹ کے اور آپ دوسرے کی جو ہے وہ مدد کرنا شروع کر دیں اتنا پتہ نہیں کون سا بھائی چارہ جو ہے وہ آ گیا افغان حکومت کے آنے کے بعد ایک تو یہ خبر جس کے اوپر میں بات کرنا چاہتی تھی اور یہ بڑی ایک alarming نیوز ہے جس کے اوپر میرا خیال ہے کہ دنیا کو اس کے اوپر ریاکشن شو کرنا چاہیے ان کو بتانا چاہیے کہ یہ جو آپ وہی کچھ کر رہے ہیں جو آپ پہلے کیا کرتے تھے اور اس کے بعد آپ نے آنے کے بات کہا نہیں ہم تو بڑے گوڑ تالبان ہیں جو لوگ ان کو گوڑ تالبان کہتے تھے وہ دیکھ لیں کہ اب یہی لوگ کیا کر رہے ہیں ایک اور خبر بڑی خبر جس کے اوپر انڈیا اور پاکستان میں بڑی بحث کی گئی وہ خبر یہ ہے کہ انڈیا کے ونگ کمانڈر جو کہ اب گروپ کیپٹن کہلاتے ہیں ان کو وہاں کا ایک بڑا ایوارڈ دیا گیا ہے اب ظاہر ہے آپ جانتے ہیں کہ گیلنٹری ایوارڈ جو ہے وہ ایک بہادری پر courageous behavior کہیں پر شو کرنے پر اور خاص طور پر جو وار ہیروز ہوتے ہیں ان کو دیا جاتا ہے تو یہ ایوارڈ جس کو کہا